اللہ علم اللہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیدہ فرم آیان نمبر سکسٹی سکس تک پڑھ لیا تھا اور جو آخری مضمون تھا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی اس میں جو اہم بات ہے اس پری صورت کے اندر وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے اور بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل ظاہر ہے کہ جو ذریعت ابراہیم کے ذریعے تیب کھڑی ہے اور ذریعت ابراہیم ہی کے ایک دوسری برانچ ایک دوسری شاق بنی اسماعیل کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس میں پیغمبر مبوس ہو گئے ہیں اس سے پہلے یہ نبیوں کا سنسلہ بنی اسرائیل کی طرف رہا اور اب جب کہ بنی اسرائیل جو آخری سٹیج میں یہاں پہنچ چکے ہیں اور اس سورہ کے اندر انہی کو مخاطب کر کے جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہی کو مخاطب کر کے جو ہیں یہ مضامین آ رہے ہیں اور ان کو بحثیت مجموعی جو ان کا ایک سٹیٹس ہے اس کو سملے رکھتے ہوئے ساری باتیں کہی جا رہی ہیں یعنی بحثیت امت بحثیت گروہ بحثیت کمیونٹی بحثیت نیشن یہ سارے جو معاملات ہیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں یہ اسی چیز کو سملے رکھتے ہوئے یہ معاملات ان کے ساتھ تیع کیے جا رہے ہیں یعنی ان کو بات پہنچائی جا رہی ہے ان کو چیز سمجھائی جا رہی ہے اور جو ان کا سٹیٹس ہے جو ان کا رتبہ بقام اور مرتبہ ہے بحثیت امت اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کہا گیا 65 میں کہ اگر تم اس پیغمبر کو مان لیتے ہو یہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے یہ پیغمبر کو ماننے کی بات یہاں پہ کہی گئی ہے اگر تم اس پیغمبر کو مان لیتے ہو اور تقویٰ اختیار کر لیتے ہو یعنی جو کوئی پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہو اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمہیں آخرت میں آخرت میں یعنی کہ جب تم اللہ کے حضور آوگے قیامت والے دن تو تب تمہیں جو تمہارے گناہ ہیں وہ دو دیا جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں نعمت و بری جنات میں داخل کر دیا جائے گا یہ لاؤ کے ساتھ کہا گیا ہے داؤ یعنی یہ کہ اگر ایسا کرتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کیا ہو تب ہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو یعنی یہ یعنی کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جیسے انگلیش میں بھی ہم ایف کے ساتھ بولتے ہیں ایسے ہی انگلیش میں لاؤ کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد اور اگر یہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ قرآن مجید کی طرف پھر حوالہ ہے یعنی ان کو مقلف تھر آیا گیا تھا کہ یہ تورات اور انجیل اور پھر اس کے بعد قرآن کو یہ اختیار کریں گے یہ اکامت کا لفظ آ گیا ہے تو اکامت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کتابیں کہہ رہی ہیں اس کو اختیار کر لینا یعنی جو کچھ اس کے اندر یعنی احکامات ہیں ان کو اختیار کر لینا اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا اپنے لئے لا عمل قرار دے دینا اور جو کچھ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو اختیار کر لینا ہے تو گویا کہ اب جب کہ ان پر اتمام حجت ہو چکا ان پر بات واضح ہو چکی یہ بات سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر ہیں اور پیچھے مان بھی چکے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہونے کے ناتے سے جو ان کے کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی علیدہ سے شناخت قائم کرنا چاہتے ہو اور اس حیثیت کو منوانا چاہتے ہو علیدہ سے شناخت قائم کر کے نہیں وہ حیثیت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی بلکہ یہ حیثیت یہ کہ تم ترات کو بھی قائم کرو انجیل کو بھی قائم کرو اور اس کے بعد پران کو بھی قائم کرو تو پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کچھ بنے گی ادروائج تمہاری حیثیت نہیں بنے گی اور اگر تم ظاہر ہے کہ یہ کر لیتے ہو تو آخرت میں جو پچھے وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے آنایات ہوتی رزق ملتا آسمان سے بھی ملتا اور زمین سے بھی ملتا یہ محاورہ ہے ان فوقی ہی یعنی ان کے اوپر سے ان کو رزق ملتا یعنی یہ جو آسمانی جو رزق ہے اس کی بات ہو رہی ہے آسمانی رزق یہ کہ بارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آنایات ہوتی ہیں محاول ہوتا ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں مل کے یہ اس چیز کو پیان کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آنایات کی بارش ہو رہی ہے یعنی اوپر سے یہ کہ تمہارے رزق بستا اور تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ کا رزق جو ہے نا وہ نکلتا یہ ظاہر ہے کہ رسولوں کے دور میں جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے یا دنول علیہ السلام کا زمانہ ہو یا دو دیگر جو رسول ہیں ان کا زمانہ ہو تو سبد ادوار میں ہم دیکھیں گے آگے چل کے مکی صورتیں یعنی آغاز ہو جائے گا صورتہ مائدہ کے بعد تو یہ چیز واضح طور پر ہمیں نظر آئے گی یہ برکتیں ہیں یا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا آسمان سے نزول ہونا زمین سے جو ہے نکلنا یہ سب کچھ تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے یہ پھرشی دفعہ میں نے اس کو ہائلائٹ کیا تھا کہ رسول جب بھی زمین پہ آتے ہیں تو دو ایسپیکٹ جو ہے نا بڑے نمائع ہوتے ہیں ایک یہ کہ زمین کے اوپر جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے وہ کیامد پرپا کر دیتے ہیں اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں اور جو انکار کر دیتے ہیں ان کو زمین سے ملیہ میٹ کر دیے جاتا ہے یہ لازمی حصہ ہوتا ہے جو بھی رسول آتے ہیں یہ قانون جو ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ اس کا وہ پہلو جو خاص طور پر رسولوں کے ساتھ خاص ہے وہ یہی ہے کہ زمین کے اوپر یعنی جو بھی کیامت لگتی ہے اس کا نتیجہ زمین پہ نکلتا ہے لیکن ایک اس کا حصہ جو ہے وہ امتوں کے ساتھ بھی جاری اور ساری ہے یعنی امتوں کے ساتھ جب وہ بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ بھی تھا اور جب ظہر ہے بنی اسرائیل اب ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی ہے وہ یہ کہ اب ظہر ہے کہ ہر روز تو قیامت نہیں لگے گی قیامت تو وہ رسولوں کے دور میں لگتی ہے لیکن ان کے ساتھ یہ دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا یہ اپنے وعدے پر کھڑے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں یعنی جب جب یہ بحثیت مجموعی یہ معاملہ جو ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ بحثیت مجموعی ہے اس کو آگے بھی استاذ محترم نے اس کو رکھا اور پیچھے بھی رکھا ہے یہ کولیکٹیولی ان کی بات ہو رہی ہے بحثیت امت ان کی بات ہو رہی ہے تو بحثیت مجموعی اگر یہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ آخرت میں یہ ان کے لیے فائدے ہوں گے اور پھر دنیا کے اندر جو ہے نا یہ اس کو یعنی اس کا ظہور یعنی اگر یہ ترات جیل اور قرآن کو قائم کرتے ہیں تو اس کا ظہور دنیا کے اندر بھی ہوگا اور خواہ وہ کوئی بھی دور ہو وہ رسولوں کا دور ہو یا نہ ہو یہ اس سے کوئی ڈیپینڈنٹسی نہیں ہے اور یہ جو موجودہ آیت جو پڑھ رہے ہیں یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے ایسا نہیں کہ یہ ظہر ہے کہ اڈریسیز جب ہم متین کرتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیلی جانا ہمارے سامنے ہیں اہل کتابی ہمارے سامنے ہیں لیکن ظہر ہے کہ یہ جس کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے اس میں ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں قرآن مجید کا معامل ظہر ہے کہ وہاں انزلہ الیہم کی بات آگئی ہے تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں یعنی ہم بھی جب بحثی کے مجموعی پوری جو ہے نا امت یعنی مجارٹی طور پر جو ہے نا اس دین کو اکتیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کی برکتوں کا نزول ہونا شروع جاتا ہے ہمارے اس ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ پشلی صدی میں سعودیہ کے اندر جو کچھ بوا یعنی جب پتہ نظر اس چیز کے کہ وہاں پہ وہ کون لوگ تھے جن کو ہم عبدالبہاب نجدی کہتے ہیں ان کے پیروکار تھے جب انہوں نے مل کے سعودی عرب کے ہاں یہ سب کچھ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے نا جو ظہور ہوگا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اور اب جب کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جو لانت اور پھٹکار جو ہے نا پڑے گی وہ ظہر ہے کہ وہ اسی جو قانون ہے اسی کے تحت یہ سب کچھ ہوگا اور ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی یہ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ زوال کی انتحاق جو ہے نمشور رہے ہیں اس کے بھی وہی نتائج ہیں جو یہ ابو یحیح صاحب نے کتاب لکھی ہے قوموں کے رجوع دوال پہ وہ اگر موقع ملے تو ضرور پڑھ لیجئے گا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چلیں بیان ہوئی ہیں اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ یہ بحثیت مجبوری ان کا معاملہ ہے وَقْسِرُمْ مِنْهُمْ سَعْمَا يَعْمَلُونَ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے اب ان کے میں سے بہت سارے جو ہے نا یعنی برے کاموں کے اندر ملوث ہیں جبکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں امت مقتصد آگیا یہاں پہ جو راہ راست پہ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرنٹی دیتی ہے ان لوگوں کو جو راہ راست پہ رہتے ہیں گو کہ ظاہرہ کے امت کے ساتھ وہ بھی اسی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں انہی مسائل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کیا قیامت والے دن بھی جو ہے نا اسی طرح ریجیکٹ کر دی جائیں گے تو نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اس میں بڑا خوبصور پہلو ہے پہلو یہ کہ یہ س سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ یعنی ظاہرہ کے آخری دور کی سورہ ہے اور یہ اہلِ کتاب میں سے سٹل جو ہے نا ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں اور سٹل جو ہے نا یہ ابھی اہلِ یہود کے ہاں ہی کھڑے ہیں لیکن یعنی وہ بات کو سمجھ رہے ہیں گو کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ابلیشیٹ کر رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پہ سمجھ رہنی چاہیے اچھا یہ جو وعدہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں میں اس کو نیچے بھی اس کو سمرائز کر دیتا ہوں یہ نیچے ہاشیے میں فور ٹونٹی ٹو میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ترات کے اندر بھی یہ موجود ہے کتاب اس دسنا میں اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور اگر خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر ان کے سب حکموں پر جو آج کے دن تجھ پر تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرپر اور اگر تو خداوند سے اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی یعنی یہ جو بات ابھی ہوئی ہے یہ اگزیکلی وہی بات ہے جو ابھی قرآن مجید نے اوپر حوالہ دیا ہے یعنی جو بائبل کے لفاظ ہیں ترات کے لفاظ ہیں وہ قرآن مجید نے جب اس کو رپیٹ کیا ہے تو کیسے سورہ مائدہ کے اندر جو ابھی ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ وہی ہے کہ اگر ایمان لاتے تو کیا ہوتا یہ وہی بات ہے یہاں پہ ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ خداوند تیرے دشمنوں کو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روپ روشکس دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے باگیں گے یعنی تیرے دشمن تیرے یعنی بنی اسرائیل کے دشمن اور دنیا کی سب قوموں میں یہ دیکھ کر تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گے اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر تہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفرازی ہی رہے گا یعنی یہاں پہ سرفرازی کے جو وعدے ہیں وہ ہے اس طرح کا وعدہ جو ہے نا یہ امت مسلمہ کے ساتھ بنی اسماعید کے ساتھ بھی کیا گیا سورہ نور میں جا کے پڑھیں گے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو لوگ اعمال لائے اور نیک عامال کیے ان کو اس زمین کے اوپر میں خلافت دوں گا اور یہ اسی طرح کا وعدہ ہے جیسا کہ میں نے پشلی قوموں کے ساتھ کیا یہ جو اس طرح کی لفظ آجاتے ہیں کہ اللہ زینا من قبلہم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نتیجہ نکال لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی سنت ہے اس نے یہ پہلے بھی کام کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی یہ کام ہوتے رہیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ایمان لائیں حقیقتن ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں اور اگر آج بھی یہی صورت کے حال ہو جاتی ہے کنڈیشن یہی ہے کہ ہم نے ٹارگٹ جو ہے نہ وہ استخلاف کو نہیں بنانا زمین میں خلیفہ بڑھنے کو نہیں بنانا اثر ٹارگٹ یہ ہے کہ آمان منکم اور وعمل السوالیات نتیجہ جو ہے نہ اللہ تعالی کی ذات میں دینا ہے اور نتیجہ خود خود نکلنا ہے تارگٹ جس کو چیز کو بنانا ہے وہ پہلے وہ چیز ہونی چاہیے اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نہ اٹومیٹیکلی اس کا ظہور ہو جائے گا یہ بات ہے اس کے بعد ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے اب اللہ رہا کہ مو موڑے گا اگر تو ایسا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا تو کہ خداوند اپنے خدا کی بات کو سنا کر اس کے سب احکام اور آئین جو آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں آئین یعنی یہ کی طرح جو قونین ہیں وہی دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اگر تو ان پر عمل نہیں کرے گا تو سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تولانتی ہوگا اور کھیت میں بھی تولانی ہوگا یعنی جہاں جہاں بھی تم کام کرو گے تم جو ہے نا ہر جگہ لانتی ٹھہرائے جاؤ گے خدا وان تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تو ان کے مقابلے کے لیے ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے ساتھ ساتھ راستوں سے اپو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنوں میں مارا مارا پھرے گا یعنی یہ اگر صورتحال دیکھنی ہے تو آج منتق مسلمہ کی جو ہے نا ایکزیکلی یہی صورتحال ہے یہ بات ہے جس کو ظاہرہ کے اوپر کے ساتھ لنک کر کے جو درات کا میسج ہے اس کو سنا دیا کیا ہے آگے بڑھتے ہیں آج کی آیاء ہے آج کی آیاء جو آغاز ہوتا ہے اب یہاں پہ ظاہرہ کے سورت میں ہم پورا گروپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اور جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ ایک طرح کی پیک ہے ایک پیک ہے کہ اس میسج کو جو ان کے سامنے ان کو پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں پہنچا کے جو ہے نا اب رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آخری میسج ان کو دے دیا جائے آخری میسج جو آخری بات کرنی ہے آخری دور میں جو آخری بات کرنی ہے ان کے ساتھ تو وہ بات کرتی جائے وہ بات کی یہ ہے کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دو علان کر دو بلک کا مطلب پیغام پہنچانا بھی ہوتا اور علان کرنا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا یہ کہ علان یعنی اعلان کرنا پہنچا دینا یعنی اس کو پہنچا دیا جائے اعلان کر دیا جائے جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے نازل کیا گیا ہے یعنی یہ کہ یہی قرآن مجید ہے یہ پیچھے بھی ما انزلہ الہی ہم رب بھی ہم یہ ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا قرآن مجید کی صورت میں کن کی طرف نازل کیا گیا انہی اہل کتاب کی طرف اب وہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی اسی بات کو دوراتے ہوئے کہا کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی اسی قرآن مجید کی صورت میں وہ ان کو پہنچا دو وہ بات جو ہے ان کو پہنچا دو اور اگر تم یہ نہیں پہنچاتے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر یہ کام نہیں کرتے نہیں کرتے فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اور اس کے بعد تم نے اس ذات کی پیغام کو نہیں پہنچایا یعنی اللہ تعالیٰ کہا جانا پیغام ہی نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْتِمُكَمِنِ النَّحَ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری حفاظت کرے گی اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ اس منکر قوم کو ہرگز کامیابی کے راستہ نہیں دکھائے گا یہ بات یہاں پہ ظہر ہے کہ ایک کلمنیشن ہو رہی ہے یعنی وہ ایک اسٹیج پہ میسج کو جو ہے نا فہنچانا مقصود ہے کہ اب ایک فائنلی جو ہے نا ان کو کنکلوسیبلی یہ میسج جو ہے نا ان کو ڈلیور کر دیا جائے ان کو کر دیا جائے یعنی انہی اہل کتاب کو کر دیا جائے یہاں بلک کا لفظ آیا ہے اور وہ بھی آیا ایک حکم کے تحت آیا اور رسول کو کہا گیا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ یا ایوہر رسول کا لفظ ہے اے رسول یہ میں نے پشی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اس طرح کے سے یا ایوہن نبی یہ تو جگہ جگہ آبتا ہے پرانے مجید کے اندر لیکن یا ایوہر رسول یہ صرف پرانے مجید میں دو طفعہ آیا ہے اور دونوں جگہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیں اسی طرح مائدہ کے اندر اور باقی پرانے مجید کے اندر یا ایوہر رسول کہہ کہ جو ہے نا مخاطب کرنا وہ نہیں آیا میں آپ کے سامنے جو دوسرا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیتا ہوں وہ کہاں پہ ہے یہ آیہ نمبر فورٹی بنے ہے جس میں یہ کہا گیا تھا جو یہاں سے تشرا مضمون شروع ہوا تھا نا اس میں کہا تھا کہ اس میں منافقین ہیں اور اس میں اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے اور اس کا آغاز جو ہے نا آگے پھر یہ لمبا مضمون چلا تھا اور اس کے مضمون کے شروع میں یہ یا ایوہر رسول کہہ کے جو نا یہ بات آئی تھی اور اسی طریقے سے جب ان کو اہل کتاب کو اب فائنلی جو نا میسیج ڈلیور کرنا ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی الفاظ کے ساتھ اسی فریز کے ساتھ کہ یا ایوہر رسول کہ اے اللہ کے رسول اے پیغمبر ان کی پرواہ نہ کرو اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے ان کو پہنچا دو ان کو پہنچا دو یہاں پہ یہ بلگ کا لفظ آیا گیا اب اس پہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے یعنی جیسا پیغام ہے ویسا کا ویسا ہی پہنچنا چاہیے اس کو ٹون ڈاؤن نہیں کیا جائے گیا اس کو اگزیجیشن نہیں کی جائے گی اس کو مطلب ہوتا ہے بات کرتے ہوئے کئی ایک ایک ایکسپیشن انسان استعمال کر لیتا ہے اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جاتا ہے بات کرتے ہوئے تو وہ بات نہیں کرنی جیسا کہ وہ پیغام ہے اس کو ویسا ہی پہنچا دو یہ بلگ کے اندر یہ چیز شامل ہے اور جو کچھ تمہارے آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی طرف سے ہے اور یہ ایک مصبت بات ہے یعنی ایک مصبت طریقے سے بات ہے قرآن مجید جب کس چیز کو زور دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ منفی طریقے سے بھی بات کر دیتا ہے یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ میں اللہ پہ ایمان لائے لا الہ تو بات پہلے منفی انداز میں کہی اس کے بعد اللہ مصبت انداز میں کہی تو یہ ایک عمومی اسلوب ہے عربی زبان میں جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے بات چیز کو بات کو زور دے کے بات کرنی ہو تو مصبت کے ساتھ ساتھ منفی انداز میں بات کر دی جاتی ہے تو یہ بل لگ ما انزل علی کا یہ مصبت انداز ہے اور وَاِلَّمْ تَفْعَلْ اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ نیگٹیف سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر جملہ جملے کی نویت جو ہے وہ نیگٹیف ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا فما بل لگتا رسالہ تھا یہ ایک معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بات کو جیسے کہ وہ بات ہے وہ بات پہنچا دی جائے اور رسول کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں یعنی کوئی توٹ پڑ نہیں ہوتی یعنی الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جیسے کے الفاظ ہوتے ہیں ویسے پہنچا جاتے ہیں بات کو اسی طریقے سے پہنچا جاتا ہے جیسا کہ وہ مقصود ہوتا ہے اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہوتی اس کے ٹون ڈون نہیں کیا جاتا اس کو اگزیجریشن نہیں کیا جاتا ڈاؤن پلینگ نہیں کیا تھی پلی اپ نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں جیسا کہ وہ میسیج ہے ویسا ہی اس کو پہنچا جاتا ہے یہ وہ میسیج ہے جس کے لیے یعنی جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ میشن کمپلیٹ ہوتا ہے اور حجد القضاء یعنی جب موقع آتا ہے تو وہاں پہ آخری خطاب کیا جاتا ہے اور اس خطاب کے اندر اس کے تین مہینے بعد یعنی دنیا سے وہ فردہ فرما جاتے ہیں اور اس میں یہ سٹیٹمنٹ جوہنا وہ دیتے ہیں جو سامنے لوگ کھڑے ہیں کہ میں نے کیا اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور سب نے کہا کہ یقیناً آپ نے ذمہ داری ادا کر دیا اپنے پیغام پہنچا دیا مارے ساتھ نے صحت اور خیرقہی کا معاملہ کیا اور اس کے بعد پیغمبر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو پیغمبر اسی رسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اپنی جو دائمات کی جو انگلی ہے شہادت کی انگلی اس کو آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ گوار ہے نا کہ یہ پیغام جو ہے نا وہ میں نے یعنی انسانوں کو بھی کہا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کہ یہ پیغام میں نے پہنچا دیا اور قیامت والے دن بھی تم اسی چیز کی گواہی دوگے جب لوگ ظاہر ہے جو سامنے کھڑے تھے یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر ہے کہ ہم تک بھی پہنچنا چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی اگر یہ میسج راستے میں کہیں کوئی اس کے اندر کو پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ قیامت والے دن کل کو ہم بھی اللہ کے حضور کیسے دکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیغام میں ہی پہنچا یہ پیغام جیسا کہ اس پیغامبر پہ نازل ہوا ہے وہ پہنچنا چاہیے اور وہ ظاہر ہے کہ دو ہی صورتوں میں پہنچا ہے قرآن اور سنت کی صورت میں پہنچا ہے اور اس کے جب ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ کسی کم یا بیشی کے بغیر جو نام تک پہنچا ہے باقی جو کچھ ہے ظاہر ہے کہ انسانوں کا فہم ہے انسانوں کے فہم ہے اصل چیز جو ہے وہ کنٹنٹ ہے کنٹنٹ ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس کا فہم جو ہے نا بات کا پرابلم بن جاتا اور یہ اس زمانے میں بھی تھا صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں تو کنٹنٹ کو اصل میں پہنچنا ضروری ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے قرآن مجید کی صورت زہر ہے اور سنت کی صورت میں محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چاند لوگوں کو بتا دی اگر یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ چاند لوگوں کو بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی تو اس میں ایک بہت بڑا جانا خلاہ آجاتا ہے بہت بڑا خلاہ آجاتا ہے کہ پھر وہ دین پہنچا نہیں دین سارا کا سارا وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے سب نے لیا یہ نہیں کہ چاند لوگوں نے لیا سب نے لیا اپنوں نے بھی لیا اور باقیوں کو جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو بھی پہنچا دیا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اپنوں نے بھی اس کو قبول کیا اور پیغانوں نے بھی اس کو سمجھ لیا یہ کہ اس دین کو اس درجے میں جو میں آوازے ہونا چاہیے اور جب بات کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو بات تمہیں پہنچائی جا رہی ہے اب یہ کیا چیز پہنچانی مقصود ہے وہ آگے سٹیٹمنٹس آئیں گی لیکن اس کے ساتھ پہلے کے آگلی بات کی جائے آگلی بات کرنے سے پہلے یہ کہا کہ یہ تمہیں بلا خوف اور تردد یہ بات پہنچانی ہے انسانوں کے ساتھ بہت سارے معاملات لگے ہوتے ہیں یہ کہ بات کرتے ہوئے خوف ہو سکتا ہے کسی شخص کا کسی قوم کا کسی قبیلے کا روب اور دب دبا ہو سکتا ہے سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں معاشی معاملات ہو سکتے ہیں تو یہ کسی طور پر نہیں دبنا ان کے سامنے سے باقی جو معاملات ہیں اگر یہ پیغام سنوانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ریاکشن آتا ہے کوئی وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کو قتل کا معاملہ کرتے ہیں آپ کے صحابہ کے قتل کا معاملہ کرتے ہیں آپ کے خلاف جنگیں اٹھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا نہیں ڈرنا نہیں ڈرنا اس لیے نہیں ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ہر صورت میں جو ہے نا کو حفاظت دے گی تمہاری حفاظت کرے گی اور اس میسج کی حفاظت کرے گی یہ ہر صورت میں لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ من الناس کا لفظ آگیا ہے تو یہ الناس جو ہے نا یہاں کے ظہرہ یہ بات تو عمومی طور پر کہی گئی ہے لیکن یہاں پہ اہل کتاب ہی ہے ظہرہ کہ جب اس طرح میسج سنایا جائے گا تو اس کے بعد ریاکشن آئے گا اور ریاکشن کو معمولی نہیں ہوگا اور وہ ظہرہ کہ ہو سکتا ہے کہ جنگوں کی نوعیت میں بھی جو ہے نا وہ صورتحال سامنے آ جائے تمہارے خلاف کو قتل کے جو ہے نا وہ صورتحال سامنے آ جائے یا جو ہے نا صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے نا کوئی اس طرح کا جو ہے نا کو معاملہ وہ لوگ کریں لیکن ان سب صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا تمہیں محفوظ رکھے گی رسالت کا جو پیغام ہے وہ ہر صورت میں پہنچے گا یعنی یہ کہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے گا اب یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے رسول کا پیغام پہنچنا ہے پیغام پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ قتل ہو جائیں یا جو ہے نہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں چلے جائیں یہ ایک لعدہ بات ہے لیکن پیغام پہنچنا فرسٹ کنڈیشن ہے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ رسول کا پیغام پہنچنا ہے وہ لوگوں تک لازمی طور پر پہنچے گا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ حدا یہدی اس کا مطلب ٹو گائیڈ ہوتا ہے لیکن اس کا موقع محل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فریق ہے وہ اپنے جو مقاصد ہے وہ پورے نہیں کر پائے گا جو ان کے اوبجیکٹیوز ہیں یعنی یہ کہ جب وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ جنگیں کریں ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ قتل کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھیں تو وہ جو کچھ بھی ان کا نکتہ نظر ہوگا جو کچھ بھی وہ ایکشن کریں گے جو کچھ بھی جو ہے نا وہ یعنی میدان کھڑا کریں گے ہم ان کی تمام جو ہے نا ان کے اوبجیکٹیوز کو نلے فائے کر دیں گے کلا کما کر دیں گے وہ اپنے مقاصد کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے یعنی یہ کہ یہ جو ایک پیشن گوئی ہے یہ ظہر ہے پیچھے بھی دورائی یہ گئی ہے پیچھے بھی اس سے پہلے کہ جو اللہ طرح کی جو پارٹی ہوتی ہے عزباللہ ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے اس کے ساتھ دو تین حوالے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ ففٹی سکس اور سکسٹی فور ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سکسٹی فور جو حوالہ ہے پیچھے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان کی بغاوت ان کی بغض اور ان کی عداوت یہ اس ساتھ تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ جنگ و جدل کامیتان کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس آب کو بجھا دیں گے اور یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی فساد کو کسی طور پر پسند نہیں کرتی ظاہر ہے کہ یہاں پہ بیگرونڈ پہلے سے موجود ہے اور اسی بیگرونڈ میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے بعد ففٹی سکس میں اگر آپ دیکھیں تو ففٹی سکس میں بھی فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْقَالِبُونَ ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کے سامنے یہی بات کی ہے اس کے بعد یہ آیاء نمبر تھرٹی تھری جو ہے نا اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی بات جو ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے نا یہ زمین کے اندر محربہ اور فساد پر پا کرتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے نا ان کو سزائیں دی جائیں گی وہ پورا قانون جو ہے نا پیچھے بیان کیا جا سکا ہے تو یہاں پہ آکے ظاہر ہے کہ وہ پیچھے وہ تمام چیزیں جو ایک ایک کر کے جو ہے نا اس آیت کے ساتھ منصرک ہونی تھیں وہ ساری چیزیں بیگرونڈ میں جو ہے نا وہ کھڑی ہیں اچھا اس کے بعد یہ سکسٹی سیون تک تھا یہ ابھی تک جو بات کہی گئی ہے کہ اس پیغام کو پہنچان دیں یہ بغیر کسی ادنا جو ناکمی دیشی کے پہنچنا چاہیے اور اللہ تعالی کی ذات آپ کی حفاظت کرے گی ہر صورت میں آپ کی حفاظت کرے گی اور ان کے مقاصلت پورے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اب وہ ایکچل سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ پہنچانی کیا چیز مقصود ہے اب وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ان تک پہنچانی ہے وہ ہے ان کو یعنی یہ بات پہنچا دو اور پہنچانے والی بات ہے وہ سٹیٹمنٹ اب آئی ہے وہ میسیج کیا پہنچانا ہے کہ ان کو بتا دو کہ تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اللہ کی نگاہ نے کہ تمہارا کوئی بھی مقام کوئی بھی مرتبہ نہیں ہے یعنی وہ کیا کر رہے ہیں وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہمارا سٹیٹس مان لیا جائے کہ ہم ایک ادادہ سے امت ہیں ہمارے یعنی پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں ہماری کتابیں ہماری کتابیں ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ یعنی اُس سٹیٹس کو اس کو قبول کر لیا جائے اور تم تمہارا جو سٹیٹس ہے وہ یہ کہ تم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو بنی اسرائیل کی جو ہے نام اس میں آئے ہو اور اس میں جو ہے نام تمہیں مار لیتے ہیں تو یہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم کر لو انجیل کو قائم کر لو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن مجید جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا تم قائم نہیں کر لیتے یہاں پہ توقیموں کا پھر وہی دوبارہ لفظ آیا ہے یہ سٹیٹمنٹ پہلے بھی اوپر آ چکی ہے یعنی کہ جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرتے انجیل کو قائم نہیں کرتے اور اس قرآن کو یعنی قائم نہیں کرتے قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر موجود ہے اپنی زندگی میں ان کو اتار نہیں لیتے اس کو اختیار نہیں کر لیتے جیسا کہ اس کے اندر حکامات بیان ہوئے ہیں ان کا اپنی زندگی میں جو انہل آیا عمل ان کو بنا نہیں لیتے تب تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پہ فائنل بات کر دی گئی یعنی اگر تم اپنا کوئی سٹیٹس منوانا چاہتے ہو اور یہ سٹیٹس ظاہر ہے کہ جب ان کو ایک ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے ان سے بات منوائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پوری جو بنی اسرائیل اور ان سب کے لیے یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ جب تک جو ہے اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو تورات قائم کرنی ہے ان کو انجیل قائم کرنی ہے اور جو کچھ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا ہے اس کو قائم کرنا ہے اس کو اختیار کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی یہ اس بیگرانڈ کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے کہ تورات میں چیز موجود تھی وہ پیغمبر آئیں گے وہ کتاب آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا آگے پڑھیں گے اور دست و پازو بنیں گے اس پیغمبر کے اس کتاب کو اختیار کریں گے اور یہ چیز ان کی ہاں تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی جب وہ کرتے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ آتا ہے شہداء علی اللہ یعنی جن کو شہاد تحاکی جو انہا ذمہ داری دی گئی تھی یہ پیچھے ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں اور یہ کہ یہ قوامی نبل کسٹ یہ عدل کے کسٹ کے جو انہا چیمپینز ہیں اور یہ اسی صورت میں یعنی چیمپینز ہو سکتے ہیں یا اسی صورت میں شہداء علی اللہ ہو سکتے ہیں جب یہ کہ یہ تورات کو قائم کریں انجیل کو قائم کریں اور اس قرآن مجید کو قائم کریں جب یہ تینوں قائم کر دیں گے تو یہ اپنے اس سٹیٹس جو پہ آ جائیں گے یعنی یہ سٹیٹس جو ان کا پشلا تھا کہ زمین جو انہیں کے لئے سونا ہو لے گی اور آسمان سے جو بارشیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی آنا آیات کی اور آخرت میں جو کامیابیاں ہوگی وہ اب اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ یہ تورات بھی قائم کریں انجیل بھی قائم کریں اور قرآن بھی قائم کریں یہ ہے جس چیز پہ ان کو آنا ہے یہ پیغام ہے جو ان تک پہنچانا ہے جب یہ پیغام پہنچ جاتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ کلیدہ بات ہے لیکن جب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا وہ بھی اپنی طور پہ جو ہے نا آٹومیٹیکلی وہ اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا اگر اس کو نہیں کرتے تو وہ جو دوسرا پہلو ہے یعنی یہ کہ ان کا فساد برپا کرنا ان کا طبیانی برپا کرنا جو نتائج ان کی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو یہ بغت لیں گے لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ آگے پڑھ کے قبول کرتے قبول نہیں کیا اس چیز کو نہ طورات کو نہ انجیل کو اور نہ حقرانی مجید کو لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا ان کا حسد بڑھ گیا ہے ان کا بغض بڑھ گیا ہے وَلَا يَزِيدًا نَكَسِي اور جو کچھ تمہاری طرف یہ نازل ہو رہا ہے یعنی اس قرآن مجید کی صورت میں جو کچھ نازل ہو رہا ہے ان کی تغیانی میں تغیانی یعنی سرکشی میں کفر انکار ان کے انکار میں ہی اضافہ ہوتا چلا گیا ہے یعنی یہ کہنا کے والا يَزِيد النَا یہ چیز پہلے سے موجود تھی یعنی ان کے اندر کیا چیز موجود تھی تغیانی پہلے موجود تھی یہ سرکشی پہلے ہی موجود تھی قرآن مجید کے ناظر ہونے سے پہلے ہی موجود تھی وہ سرکشی کس صورت میں تھی وہ پیچھے بڑا انگلی اجمار جگہوں پہ وہ سرکشی پہلو میں موجود تھی کہ یہ اپنی دورات کو جو ہے نا اس سے بھی سرکشی کر لیتے تھے اپنے احکامات سے بھی سرکشی کر لیتے تھے جو قرآن مجید ان کی دورات کی صورت میں اور انجل کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا اور یہ بھی سرکشی موجود تھی کہ جو ایک نئے پیغمبر آنے والے ہیں وہ پیغمبر جو ہے نا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے اور یہ حسد کی آگ پہلے سے ہی موجود تھی حسد کی آگ پہلے سے موجود یہ چنگاری پہلے سے محمد اور یہ ببوکہ بعد میں بن گئی ہے کہ جب وہ ایکچلی پیغمبر آ گئے ہیں جب وہ کتاب ناظر ہونے اشروع ہو گئی ہے تو وہ جو چنگاری تھی اب وہ چنگاری نہیں آئی ایک بہت بڑا علاؤ بن گیا ایک بہت بڑا ببوکہ بن گیا آقا جس کی وجہ سے یہ کہ ان کی تویانی اور سرکشی اور ان کی انکار اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ہے یہ ان کا وہ تاثب ہے جس کو یہاں پہ نمائن کیا گیا ہے اب ان کا جو حال ہے ان منکروں کا اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں نیچے افسوس نہیں کرنا چاہیے تاسا یعنی افسوس یہ وہ وہ لفظ ہے کہ تمہیں اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے یہ کہ یہ رویہ ہے جو سمجھایا جا رہا ہے بتایا کہ پیغمبر یا اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ افسوس نہ کرو یہ کہ افسوس کیوں نہ کرو یہ کہ زہرہ کے پیچھے سارا مضمون سب سے پڑھتے آئے ہیں کہ ان کے حضر و ملال کا شکار رہے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو قبول کرتے لیکن انسانوں کی آداد کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب وہ اس سرکشی پہ اس دوگیانی پہ اس کفر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وہ مقام ہوتا ہے جس پہ پھر افسوس نہیں کیا جاتا یہ اللہ کا قانون جو ان کے بارے میں وہاں پہ روبے عمل ہو جاتا ہے اور یہ بات ہے جو ان کو پہنچانی مقصود تھی اس کے بعد کہا ان کو یہ بتا دو نیچے بریکٹ میں یہ بات رکھی ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے لہذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے جو صابی اور نصارہ کہلاتے ہیں ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا نہ وہ کبھی غمد رضا ہوں گے یہ ترجمہ ہے جو میں نے نیچے پڑھ دیا ہے یہ جو آیا آئی ہے سکسٹین آئین اس لئے آیا کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں تو ان کے ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم ترات انجیل اور قرآن جو ہے نا اس کو اختیار نہ کر لو لیکن رییکشن جو آیا ہے وہ کیا آیا ہے کہ ہماری حیثیت کو مان لو تم ہماری حیثیت کو مان لو ہم تمہاری حیثیت کو مان لیتے ہیں ہم سے یہ تقاضی نہ کیا جائے کہ قرآن کو بھی مانو یہ تقاضی نہ کیا جائے تو یہ اصل میں کیا پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے اس چیز کا کہ ہماری نجات پکی ہے ہماری نجات پکی ہے ہم قیامت والے دن ہر صورت میں کامیاب ہوں گے اس بنیاد پہ کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں پیغمبر آئے ہیں کتابیں آئی ہیں اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس بانڈری میں رہتے ہوئے ہماری نجات پکی ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرائیٹریا سرے سے ہے ہی نہیں جس کا تم جانا ازاد کر رہے ہو اور جس کو نیچے پر براکٹ میں رکھا ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا ازارہ نہیں ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا کی اس نجات کا جو جو پریکٹس ہے جو سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنا چاہتی ہے قیامت والے دن کہ کن لوگوں کو کامیاب کرنا کن لوگوں کو ناکام کرنا ہے اس میں لوگوں کی وابستگیاں نہیں دیکھی جائیں گی لوگوں کا حسب و نصب نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے کس کے بچے تھے کس کے بیٹے تھے کس کی بچیاں تھیں کون سا قبیلہ تھا کس پیغمبر کے پیروکار تھے یہ نہیں دیکھا جائے گا وہاں پہ جو چیز دیکھنے والی وہاں پہ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ یہ کہ کون ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور سچا ایمان لاتا ہے یہاں پہ آمنوں کا لفظ آ گیا ہے کہ یعنی یہ کہ سنسیئری یعنی سنسیئرلی یعنی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں ان اللہ زینہ آمنوں ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بے شک اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو صابی ہیں ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا اب وہ کرائیٹریہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی گرز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو رکھا ہے بڑی امپورڈل بات ہے یہاں پہ اس آیت میں یعنی پہلے یہودیوں کو اور نسارہ کو نہیں رکھا پہلے مسلمانوں کو رکھا ہے کہ مجھے اس سے کوئی گرز نہیں ہے کہ کوئی نام کا مسلمان ہے کوئی نام کا یہودی ہے نام کا گسابی ہے یا نسارہ ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ پہ ایمان لاتا ہے آخرت پہ ایمان لاتا ہے اور صالح اعمال کرتا ہے پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ جنت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تین چیزیں ہیں جو آخرت کی نجات کا آپ کے پاس آپ کو یعنی طرح کا سائٹیفیٹ دے جاتی ہیں کہ اگر آپ یہ تین چیزیں کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نجات آخرت میں سالویشن پکی ہے وہ یہ کہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے آخرت پہ ایمان لاتا ہے اور صالح اعمال کیا جائے یہ تین کرائیٹ ایڈیاز ہیں جن کو اللہ تلا کی ذات نے ڈیفائن کیا ہے باقی جیسے کہ فرشتوں پہ ایمان ہے یا جیسے اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے یا جیسے اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان ہے تو وہ اس کے زیرے تحت آ جاتے ہیں وہ کس پہلو سے آتے ہیں وہ بعد میں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس کے زیرے تحت آ جاتے ہیں یعنی اس کے بعد پوری کی پوری شریعت وہ بھی اسی کے زیرے تحت آ جاتی ہے انسان نے صالح اعمال کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کتابوں کے ذریعے سے ہوں گے تو یہ ساری یوں کہہ لیں کہ جو اس کی پور یعنی ایک روڈ پہ چیز رکھ کے وہ چیز بتا دی گئی ہے اور جو برانچز ہیں وہ علیدہ سے جانے پھر ہم اس کو ظاہر ہے کہ اس لیے سے متعین کریں گے یہاں پہ جو تین چیزیں کہی گئی ہیں وہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہو اس کے بعد آخر پہ ایمان ہو اور صالح اعمال کیے ہوں یہ مصبت بات ہے مصبت بات ہے اب جب کہ اگر کوئی ایک شخص جو ہے نہ وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں یہ قیامت والے دن جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے جا سکتا ہے کیسے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے ایک انسینٹ پرسن کو جو ہے نہ وہ قتل کر دیتا ہے اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ وہ کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کو جہنم مل جائے گی اس یہ کہ وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد جد قتل کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظاہر ہے گناہ ہے اگر جو ہے نہ وہ اس کے ساتھ یعنی زیادتی کر بیٹھا ہے تو اس کے لئے بھی سران نساء کے اندرہ آپ بڑھائے ہیں کہ اس کے لئے بھی عبدی جہنم ہے ایسے ہی جو ہے نہ کوئی پیغمبر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ پیغمبر اس کے بارے میں آپ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ یہ پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ سچی دعوت ہے آپ کنوینس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ قبول نہیں کرتے اپنے وقت کے پیغمبر کو تو پھر اس کے نتیجے میں بھی جو ہے نہ آپ کو جو ہے نہ مل جائے گی تو یعنی یہ جو کیٹیگری ہے کہ پیغمبر کو ماننا یہ ہم کس یعنی جگہ پر رکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا اور صالح عمال کرنا یہ تین چیزیں تو جو ہے نہ کور بیان ہو گئیں لیکن یہ کہ پیغمبر کو کم پھر کس درجے میں رکھیں گے تو یہ اس کے لئے اس کی وضاحت ہے کہ پیغمبر کو پھر جو ہے نہ ہم یہ جرائم کی فیرشت میں رکھیں گے یعنی دو کیٹیگریز اگر ہم کریں یہ جو آپ کے سامنے ایمانی آیت کی ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو کیٹیگریز کریں تو دو کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک بات کو مصبت طریقے سے پیش کرنا اور ایک بات کو مصبت طریقے سے پیش کرنا ایک کیٹیگری یہ کہ وہ کون سے مصبت طریقے سے معاملات ہیں جن کو ہم اکتیار کریں گے اور جنت ملے گی وہ یہ کہ اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے اور صالح عمال کرنا ہے پیغمبر کی جو کیٹیگریزیشن ہے اس کو ہم پھر جرائم کی کیا اس میں رکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر آئے اور پیغمبر ظہر ہے کہ وہ ہر دور میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں کسی معانے میں حضرت تیسہ علیہ السلام ہوگی کسی معانے موسیٰ علیہ السلام ہوگی کسی معانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے والا صفات ہوگی پیغمبروں کا تو دور چلتا رہے گا آخری پیغمبر تو آ چکے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن اس سے پہلے تو پیغمبروں کا دور رہا ہے وہ جب تک چلتا رہا تب تک ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی دعوت نہ پہنچی ہو دعوت نہ پہنچی ہو تو پرانے پیغمبر کی دعوت تو ہوگی نا اس پہ تو جب کاربند رہیں گے نا لیکن اگر کوئی نیا پیغمبر آ جاتا آپ کے دور میں آ جاتا ہے اور آپ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ پیغمبر سچے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر اس پیغمبر کو قبول نہ کریں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہو رہی تھی یہ تو نہیں قبول کیا سکتی یعنی بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بات کے ساتھ ہم پھر اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے پچھلی صاحبات کے ساتھ ریلیٹ کر لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دعوت پہنچی جن پہ کئی سال دعوت ان پہ ٹائم گزرا ہے یعنی ایک پورا ڈیکٹ یعنی دس سال ہے پندرہ سال ہیں تئیس سال ہیں جن لوگ پہ یعنی دعوت پہنچی ہے اور وہ بات کو سمجھ گئے بات کو سمجھ گئے ہیں تو ان کے لیے پھر تقاضہ کیا جائے گیا کہ تم ترات بھی قائم کرو تم انجیل بھی قائم کرو تم قرآن بھی قائم کرو ان کے لیے پھر جو ہے نا وہ کوئی اگر وہ اسے موم وڑتے ہیں تو وہ پھر کس کیٹیگری میں آ جائیں گے وہ جرم ہے کہ اپنے وقت کو پیغمبر قائم کر بیٹھیں یہ بات ہے یہ بات بلکل یہی بات اسی طریقے سے سورہ بکرہ میں بھی آ چکی ہے اس آیت کو جب ہم اس کنٹیکس سے اٹھاتے ہیں اگر ہم صرف اتنی بات جو بات اس آیت کے اندر موجود ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر جو بات وہ نظم کو نہیں ہم پیوی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے اس میں پھر یہ اکیلے یہ کہتے ہیں کہ نئی بات اصل میں یہ تین چیزیں ہیں پیغمبر کو مانو یا نہ ہونے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات نہیں ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مصوت طریقے سے بیان کرنے کا طریقہ ہے مصوت طریقے سے بیان کرنے کا طریقہ ہے اور جس طرح باقی جرائم ہیں اگر کوئی ایسا جرم کر بیٹھتے ہو جس کے نتیجے میں عبدی جہنم ہوگی تو یہ پیغمبر وقت کے پیغمبر کو بھی انکار کر بیٹھنا یہ بھی عبدی جہنم ہے لیکن ہاں پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اتمامِ عجت کی یہ نہیں کہ محل کے پیغمبر آئے جس طرح آج ہم کسی ایسائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کسی یہودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے ہیں وہ سکتا ہے اس کے ریٹی پہ نہ کھڑے گا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور بڑا سٹل پوائنٹ ہے اس کو جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے یہ فتوہ ہم نہیں دے سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود فیصلہ کرے گی کہ بعد اس تک کس حد تک پہنچی تھی اور کس حد تک اس نے ماننے سے اور سننے کے بعد انکار کر دیا یہ وہ پہلو ہے اسل میں یہ بتایا جہا رہا ہے کہ تمہارا یہ کرائیٹیریا یہاں اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ کرائیٹیریا کہ ہم جو ہے نا بنیس رائیل سے تعلق رکھتے ہیں ہماری کتابیں ہماری کتابیں ہیں ہماری پیغمبر ہماری کتابیں ہیں ان پہ جو کچھ کہا گیا ہم عمل کریں نہ کریں ہم قیامت والے دن جو ہے نا کامیاب یو کامرانی کے ساتھ جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کرائیٹیریا یہی ہے کہ اللہ طرح کی ذات پہ امان لانا ہے آخرت پہ امان لانا ہے صالح عمال کرنے ہیں یہ جو ہے نا اس بات پیدا کرو گے اس کے بعد یقیناً جو ہے نا تم جنت میں چلے جاؤ گے اور جب جنت میں چلے جاؤ گے تو اس کے لیے جو تعبیر اختیار کے گئی ہے وہ ہے یہ کہ یہ وہ جنت ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہاں پر کوئی غم صدا ہوگا یہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے یہ مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے یہ خوف ہے نا دنیا کے اندر یہ ہاتھ وقت یہ چیز لگی رہتی ہے ماضی کے پشتاوے ہوتے ہیں ماضی میں کچھ اپنے گلتیاں کی ہوتی ہیں ماضی میں آپ فنانشلی مالی طور پر یا تعلیم کے میدان میں یا کسی اور جگہ پر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جو ماضی کے پشتاوے ہیں یہ بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے یہ سایہ بن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور مستقبل کے اندیشے یعنی جس کے لیے ہم تغدو کرتے ہیں نحنت کرتے ہیں گھر بناتے ہیں بچوں کے لیے تعلیم تربیت کا انتظام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مستقبل کے اندیشے ہیں یہ دنیا کے ساتھ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اس کی بالکل ایک اپوزیٹ تعبیر جو ہے یعنی جنت کے بارے میں یہ اختیار کی جاتی ہے یعنی انسان کے سامنے یہ ایک دنیاوی تصور رکھتے ہوئے کہ تمہارے ساتھ دنیا کے اندر خوف رکھتے ہیں وہ اندیشے جڑے ہوئے ہیں ماضی کے پشتاوے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے اندیشے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں اس سے نجات نہیں ملسکتی اگر نجات نہیں ملسکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے وہ ہے جنت اور جنت کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے یہ پھر انہی کو ملے گی انہی کو ملے گی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دعوی کہ ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں ہمارا کوئی سٹیٹس ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا نہیں ہرگز نہیں فیصلہ اس پہ نہیں کچھ صفات ہیں جس کو اختیار کرو کچھ تک تمہیں لے گا یہ بات ہے جو اب ان کے سامنے ایک دعوت بھی رکھ دی گئی اور جو کچھ ان کے نے کرنا ہے وہ بھی سامنے رکھ دیا گیا کرنا کیا ہے ترات قائم کرنی ہے انجیل قائم کرنی ہے قرآن پر کھڑے ہونا ہے اور نجات کا ذریعہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پہ ایمان ہے پکار سچا ایمان ہونا چاہیے آخرت پہ ایمان ہے اور صالح عمال پر انہیں چاہیے اور اس کے بارے میں کہ یہ قطع نظر کون ہیں یہودی ہیں یا صحابی ہیں یا نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں یعنی فیصلے اس بنیاد پہ نہیں ہونے کہ کس کی کس کے ساتھ ایفلییشن ہے فیصلے اس بنیاد پہ ہونے ہیں کہ کچھ صفات ہیں جن کو اختیار کر لیا گیا ہے اچھا اس کے بعد اب یہ جو ابھی بات رکھی گئی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اب اس کے بعد ان کو بتا جایا گیا کہ اصل ان کا کرائم کیا ہے یہ بات بھی پہنچانا مقصود ہے یعنی یہ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے یہ بات بھی پہنچا دو اور یہ کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں نجات کیا ہونی ہے یہ بھی بات پہنچا دو یہ دونے باتیں ہم نے پڑھ لی اب اس کے بعد ان کا جرم بتایا جائے گا کہ ان کا جرم ہے کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے لَقَدْ أَخَسْنَا مِسَاقْ بَنِي اسرائیل وَأَخْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُولَحَ ہم نے بنی اسرائیل سے جو ہے نا مِسَاقْ لیا تھا وعدہ لیا تھا کمیٹمنٹ لی تھی ان کے ساتھ یہ سارے اہد معاہدیں تیہ ہوئے تھے کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قبول کرنا اور اختیار کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی چلنی ہے وَأَخْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُولَحَ اور ہم نے پیدر پہ ان کے پاس اپنے پیغمبر بیجے کس لیے تاکہ یہ یہاں دہانی قائم رہے اور جب جب ان کے پاس رسول آتے رہے پیغمبر آتے رہے اور جب ان کے اپنے دل یا ان کی خواہشات نفس بھی خلاف کوئی بات آ جاتی تو کیا کرتے فریقاً قذبو ان میں سے کچھ لوگ وہ ان پیغمبروں کو جھٹا دیتے وہ فریقاً یقتلون اور کچھ لوگ آگے بڑھ کے ان پیغمبروں کو قتل کر دیتے یا قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے یہ یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں یہ اصل میں اب ان کے جو چار شیٹ ہے یہ سورہ مائدہ میں آخری سورہ ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ یہ تمہارے جرائی میں یعنی جو بات یہاں پہ بیان گو رہی ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو پچھلی سارے دنی صورتیں وقرہ انیسا آل عمران اور مائدہ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے ہم نے وہ سارا کا سارا کلیر ہو جائے گا معاملہ کیا ہے معاملہ یہی ہے کہ ان سے منوانا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تمہاری انجیل اور ترات جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو تو قرآن پہ آٹومیٹکلی عمل پیرا ہو جاؤ گے قرآن کو قبول کر لیتے ہو تو ترات پہ بھی عمل پیرا ہو گے اور انجیل پہ بھی عمل پیرا ہو گے اور اس کے بعد ان کی حسٹی ان کو بتا دی گئی کہ اصل چیز تمہارے ساتھ معاملہ کیا تھا اہد معاہدہ کیے تھے اور یہ یہ سورہ ہے یہ تو ہے ہی سورہ اہد معاہدہ کی المعاہدہ مسلمانوں کے ساتھ اہم معاہدہ کی بات ہو رہی تھی پیچھے ہم یہی مذہبین پڑھتے آئے ہیں اور دہل ہے کہ اسی کنٹیکسٹ میں پیچھے پورے بیگراؤن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد معاہدہ لیا تھا اور کے بعد میں سرسل رسول بھیجے تھے اور یہ کہ جب جب یہ رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا جب ان کی خواہشات نفسانی کے خلاف جنہ کو بات آ جاتی تو ان کو جڑھا دیتے اور ان کو قتل کر دیتے اور یہی سمجھتے رہے وَحَسِبُ عَلَّا تَقُونُ تَقُونَ فِتْنَ اور یہ سمجھتے رہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی فتنہ جو ہے اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش مصیبت ابتلا یعنی اس کا معنی یعنی بیسک معنی یہی ہوتا ہے اب اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے اس کا ایک معنی جس کو ہم پرسیکیوشن پڑھتے ہیں اور یہ پرسیکیوشن سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں پرسیکیوشن کیا ہے کہ کسی شخص کو تنگ کیا جائے اس بنیاد پہ کہ اس کا ایک نظریہ ہے ایک سوچ اور فکر ہے اس کی بنیاد پہ اگر آپ تنگ کرتے ہیں تو یہ پرسیکیوشن کہلاتی ہے یہ بھی فتنہ ہوتا ہے یہ نتیجہ ہے اصل معنی کیا ہے وہی ہے ازمائش ابتلاع نصیبت اور یہاں پہ بھی یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے نیچے کہ پکڑ نہیں ہوگی یہ بھی بسیکلی کیا ہے یہ نتیجہ ہے اسی ازمائش کا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے پکڑے نہیں جائیں گے یعنی یہ کو ان کو ازمایا جائے گا اور ازمانے کے دوران اگر آپ کا یہ سوچ اور فکر بن جاتی ہے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عام ایک فرد کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتی ہے اور قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتی ہے قوم یعنی بن اسرائیل ہو یا بن اسمائل ہوں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتی ہے کہ ان کو ڈیل دیتی ان کو ڈیل دیتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ غافل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا اس ڈیل کے نتیجے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم رسول قتل کر دیں گے ہم جو ہے نا ان کی تقضیب کر دیں گے حقیقت سے کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی پکڑ نہیں ہوگی فَأَمُوا وَثَمُوا اور اس کے بعد یہ اندے ہوگے اور اس کے بعد یہ بہرے ہوگے اور سُمَّةَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کر دیا سُمَّةَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَثَمُوا اور اس کے بعد پھر یہ اندے ہوگے اور پھر بہرے ہوگے قَسِرُمْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بہت سارے لوگ یہ اندے اور بہرے ہوگے وَاللَّهُ بَثِرُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بسی ہے دیکھ رہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اچھا یہ کیا کر رہے ہیں اور معاملہ کیا ہوتا رہا ہے کہ یہ کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی اور یہ پکڑ ہوئی ہے پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ پکڑ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہوئی وہ پکڑ یہ ہوئی ہے یعنی یہ لوگ یہی سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور ان کی تقذیب کی اور اس کے بعد یہ اندے اور بہرے ہوگے اندے اور بہرے یعنی یہ کہ اندے انہوں نے چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندیکھا کر دیا سنا اور سننے کے بعد انسنا کر دی یہ یعنی اس کی تعبیر ہے محورتن یہ بات کہیں گئی ہے کہ اندے اور بحرے ہو گئے سنی انسنی کر دی دیکھی اندے کی کر دی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو پکڑا یہ جو آگے لفظ ہے نا سُمَّةَبَ اللَّهُ عَلَيْهِم یہ کہ اللہ نے ان کی طرف نظریہ نائد کی یا اللہ نے ان کی توبہ کی تو زہرین کے کوئی گناہ ہوا ہوگا کوئی جرم ہوا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پکڑا ہوگا اور اس پکڑنے پہ جو ہے نا انہوں نے توبہ کی ہوگی اور توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو معاف کیا ہوا ہوگا یہ دو دفعہ بات دور آئی گئی ہے کہ یہ معاملہ دو دفعہ ہوا ہے یہ معاملہ دو دفعہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو پکڑا یہ یہی سمجھ بیٹھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہونی لیکن اللہ نے پھر پکڑا ان کو ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کے ہاں توبہ انہوں نے کی بحثیت مجموعی یہ پری امت کی بات ہو رہی ہے بحثیت مجموعی انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر اللہ نے پکڑا پھر کہا اور اس دوسری طرح پکڑے جانے کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی انہوں نے بحثیت مجموعی توبہ نہیں کی اور یہ کہ یہ بحثیت مجموعی ان کا یہی ربیہ رہا یہی وطیرہ رہا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ابھی تب ان کو observe کر دیا رہی ہے یعنی دو دفعہ پکڑا ہے پہلی دفعہ جب پکڑا تو ان کے اندر یہ رجوع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی دوسری دفعہ پکڑا تو رجوع کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی یہ کون سے واقعات ہیں کہ جو دو دفعہ پکڑے گے یہ بنی اسرائیل میں جا کے پڑھیں گے سورا بنی اسرائیل ہے وہاں جا کے اس کو پڑھیں گے پہلی دفعہ کیا ہوا بن کر نظر نے ان کو جب غلام بنایا ہے ان سے ایٹ بجا دی ہے اور ان کو غلام بنا کے جو ہے نا بابل میں لے گیا ہے تو وہاں پہ ظہر ہے کہ پھر ان کے ہاں ایک رجوع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو باقی پھر پیغمبر آئے اللہ کے اور یہ لوٹے اور لوٹے اور واپس آئے اور دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ یہ علاقہ دے دیا گیا بنی اسرائیل کو یعنی دوبارہ ان کو حکومت ملی واپسی پہ اس کے بعد حضرت تیسہ علیہ السلام جب آتے ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رومن ایمپائر نے ان کو کچھل کے رکھ دیا یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں جا کے دیکھیں گے کچھل کے رکھ دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا فلسطین کے علاقے سے نکال دیا یہ دونوں واقعات ہم جا کے دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ اس کا حوالہ ہے دونوں کا یعنی یہ کہ پہلی دفعہ جب ان کو معاف دیا گیا تھا تو معاف کرنے کے لیے شرط کیا تھی توباہ کرنا اگر آج بھی ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ واپس لوٹیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں کی ہیں بحثیت مجھوئی پوری امت کو ایک قیفیت بننی چاہیے رجوع کرنے کی لیکن اب ہمارے ہاں پتا کیا بن چکا ہے جس پہ غامدی صاحب اور مولانا وحید صاحب نے اس جس پہ بہت جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے یہی کہتے ہیں یہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ بحثیت مجھوئی پوری امت نے لوٹنا ہے یہ ذہن سے نقال دو کہ کوئی ہمارے خلاف جو ہے نہ کوئی معاملہ کر رہا ہے ہم جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے یہ ہمارے خلاف کھڑا ہے یہ ہندو ہیں جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں یہ امیرکا ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہے یہ برطانیہ ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہے یہ بات ہی سوچنے کا انداز غلط ہے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ تو کھڑے ہوں گے اپنی جگہ پہ ہم نے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں کبھی اس کا بھی سوچا ہے یعنی یہ مقام ہے جس پہ ہم نے بحیثیت مجموعی پوری امت نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں پچھلی صدیوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم نے رجوع کرنا اور واپس لوٹنا ہے اور بحیثیت مجموعی اس دین کو اختیار کرنا ہے اختیار کریں گے تو پھر ہم لوٹیں گے ورنہ یہ نہیں لوٹیں گا کوئی مقام نہیں یہ وہ پیغام ہے یہ جو پور پیغام ہے یہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں دنیا کو نہ ہی مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں نہ ہی در در جہ نہ پہنچا رہے ہیں یہ وہ بات ہے یہ تو وہی ہے نا یہ ابھی وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب تم تمہارا زوال آتا ہے اور زوال آتا ہے کیوں آتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنے دین سے پھر جاتے ہو کوئی غلطیاں تم سے ہوتی ہیں کتابوں کو جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا اس کو تم اختیار نہیں کرتے بیسی ہی جب تم اس کتاب کو جو ہے اپنی روشنی کا جو ہے نا منارہ ختم کر دیتے ہو تو اس کے بعد جو ہے نا پھر تم کیا ہے دوسری قومیں آئیں گی جیسا کہ یہاں پہ بتایا اور سورہ بنیسٹرل میں بھی یہی پڑھیں گے قومیں آئیں گے اور پھر تمہیں جو ہے نا وہ تمہارا کلا کما کر کے رکھ لیں گی ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ تم نے یہ کام کیا کنہوں نے کیا رسولوں کی تقذیب کر دی اور رسولوں کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ تمہاری جو ہے پکڑ نہیں ہوگی اور جب پکڑ نہیں ہوگی تو اب جبکہ اللہ نے پھر پکڑا دو دفعہ پکڑا پہلی دفعہ تم نے رجوع کر لیا دوسری دفعہ تم نے رجوع نہیں کیا اور ابھی تک تم کو میں وہ دیکھ رہا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی لاؤٹ آف اب بھی تم رجوع کر لو اس قرآن کو قبول کر کے تم اب بھی رجوع کر لو ادروائز تم پھر جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا تم پیچھے جو ہے نا دیکھائے ہو اس کے نتائج دیکھنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ یہ پورے امکانات ہیں اس سٹیٹمنٹ کے اندر اچھا یہ بات ہو گئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تین چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں یہ کہ پہمبر کو کہا گیا کہ بات کو پہنچا دیا جائے اور اس کے بعد بات کیا پہنچانی ہے اس بنی اسرائیل کو بات کیا پہنچانی ہے وہ یہ کہ ترات انجیل اور قرآن کو قائم کرو اور یہ کہ نجات کا دارمدار کیا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں نا واضح طور پر پہنچا دو یہ پوزیٹیولی کی جو چیزیں تھیں اس کے بعد ان کے جرائم ہیں جو گنوائے گئے ہیں جو ابھی ہم نے پڑا ہے وہ جرائم ہیں جو گنوائے گئے ہیں یہ کن کو کہا گیا اہلِ ترات کو کہا گیا کیونکہ اہلِ کتابے سے ایک حصہ اہلِ ترات کا ہے اب اس کے بعد اہلِ انجیل کو کہا جائے گا وہی بات جو پیچھے بات جو بلک کہہ کے نا کہ پہنچا دو تو پہلے کن کو لیا یہود کو لیا اب جو ہے نا وہ نصارہ کو لیا جائے گا اور نصارہ کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ سب جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ تو پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن یہ تو ہماری تمہارا سوچ نہیں ہے اس طرح نہیں ایسے نہیں ہے ہاں صحیح کہہ رہی ہے مطلب پوری امت کی ایسے سوچ نہیں ہے جی جی ایسے ہی ہے درست کہہ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے بات وہی ہے کہ پردے پڑ چکے ہیں جو ابھی تھوڑی در پہلے پڑے پیچھے گزرے ہیں جی جی انہوں نے مطلب تورات کو قائم کرو جی جی انجیل کو قائم کرو یہ کیا ہے اچھا ویسے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے میں وہ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکا دیکھو تورات کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے دو ہزار سال ہو گئے ہیں اور ان کو تقاضی کیا جا رہا ہے کہ تورات کو قائم کرو ہمارے لئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں ہمیں کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو قائم کرو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کو دیکھو بزرگوں نے جو کہا ہے اس کو قائم کرو اپنے فرقوں کو دیکھو اپنے نکتہ نظر کو دیکھو یہ کہا جاتا ہے نا قرآن پہ کیوں نہیں جو ہے نا ہمیں ڈیرہ لگانے کے لئے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری زندگیاں کیوں نہیں اس طرقے سے ڈلتی وہ کونسی چیز ہے جو جو ہمارے اندر نسنگ ہے وہ قرآن ہمارا کیوں نہیں لائے عمل بنتا ہمارے لئے شریعت لائے عمل قانون ہماری زندگی یعنی اس سے کیوں نہیں سمرتی یعنی اب ایک دردمندی پیدا ہونی چاہیے نا محض یہ کہ نمبر تو نہیں گنوانے کہ ہمارے فرقے کے پاس کتنے لوگ ہیں ہمارے کتنے ادارے ہیں کتنی کتابیں ہم نے شاب دی ہیں یہ کچھ نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ جو آپ نے ایک دعوت کا آغاز کیا ہے اس کے نتیجے میں قرآن لوگوں کے اندر اترا ہے کہ نہیں اترا اس کو اکتیار کیا ہے کہ نہیں کیا اپنے زندگیوں میں کیا اس کے ساتھ منافقت کا معاملہ تو نہیں کر رہے یہ وہ چیز ہے یہ پیغام پہنچانا چاہیے ان کو دو ہزار سال بعد کہا جا رہا ہے ترات کو قائم کرو اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ترات وہ ترات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ناظر ہوئی تھی یہ تو آپ جانتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہے اسی کی بنیاد پہ تمامی حجت ہو رہا ہے یہ بڑی اپورڈنٹ چیز ہے جو میں سے ہاں آپ کی یہ بات جو ہے وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ لا تاسا تینوں چیزیں بتا دیئے تو تینوں چیزیں تو آپس میں کمپلیمنٹ ہو جائیں گی وہ جو مسائل ہوں گے توراد اور انجیل میں وہ قرآن شریف سے حل ہو جائیں گے تینوں چیزیں اس پر مسئلہ تو حل ہو جائیں گے لیکن وہ مسئلہ تو باقی ہوئے ہے کہ شریعت تو بہرحال مختلف ہے کیا اللہ تعالیٰ کو گوارہ ہے کہ یہ ایک مختلف گروپ رہے وہ ساری چیزیں پیچھے بیان نے کہا ہے کہ یہ سورہ مائدہ میں بیگران پورا کلیر کر کے قرآن آیا اور پھر یہ سٹیٹمنٹ دیئی ہے پھر یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ یہ منحاج علیہ دا کر دیئے گئے یہ طریقے علیہ دا کر دیئے گئے شریعتیں علیہ دا ہو گئیں فرق پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے یہ سب عزمائش کے لیے ہے اور پہشی دوہ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ یہ جو مثال ہے کہ صحابہ اکرام جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کس طرح ہوں کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بیت المقدس کی طرح ہوں کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ عرصے بعد سورہ بکرہ میں پڑ آئے ہیں کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرح ہوں کر کے پڑھتے ہیں یہ ایک امت کے اندر عزمائش کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ ایک ممثل کر کے بتا دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر میں نے ایک یہ عزمائش برپا کی اور یہ عزمائش میں کامیاب ہو گئے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی عزمائش برپا کی اور وہ عزمائش کشنویت کی تھی اپنے اندر وہ ایک طرح کا شریعت کا پہلو تھا نماز کے لیے ہم نے ایک تربو کرنا ہے وہ بیت المقدس کی تربو کیا اور کچھ عرصے بعد کہا کہ تو بیت اللہ کی طرف کر دو تو یہ اصل میں کیا چیز تھی ایک تمثیل کھڑی کر دی گئی کہ دیکھو یہ مثال ہے تمہارے سامنے کہ ایک امت کے سامنے یہ بات رکھی اور انہوں نے اس طرح سے اس کو قبول کر لیا تمہارے سامنے ترات موجود ہے اب ترات اور قرآن کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا اور جو فرق آئے گا جس طرح بنی اسماعیل نے اس مسئلے کو حل کیا ہے بنی اسماعیل کیوں نہیں اس کو حل کر لیتی اور یہ عزمائش جو ہے یہ ہمہ وقت جڑی ہے یہ ہر شخص کے ساتھ جڑی ہے یعنی اس کی ایک تمثیل قائم کر کے بتا دی کہ دیکھو ان کے درمیان بھی ہم نے یہ قائم کیا تھا معاملہ اور انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تم کیوں نہیں قبول کر لے اصل چیز یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اصل اللہ کا حکم جو ہے نا تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو تو یہ وہ وقت ہے یہ بالکل آخری وقت ہے اس کے بعد پھر اب عذاب دی رہا اور وہ پھر آ گیا اور انہی پر بھی آ گیا ایک اور پہلو ہے کہ یہ سورہ مائدہ کے اندر وہ جو آداب آیا ہے جو ارسولوں کے دور میں آیا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے یہود کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہود کے بارے میں اس سورہ مائدہ کے اندر وہی بات ہو رہی ہے جو بحثیت امت کا زوال ہے اسی کی بات ہو رہی ہے اور اس زوال پہ بھی کچھ پنشمنٹس ہوتی ہیں اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے رسول کے بارے میں جو ہے نا پچھے کوئی نہ کوئی حوالہ تو آیا ہے کہ رسول کے دور میں بھی عذاب دیا جائے گا اور سورہ توبہ میں جا کے جو ہے نا وہ بتا دیا لیکن یہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر یہ بحثیت قوم اور قوم کا مو موڑ لینا اپنی طراب سے مو موڑ لینا انجیل سے مو موڑ لینا اور اس کے نتیجے میں جو دنیا میں عذاب آتے ہوتے ہیں اس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ رسول کے بارے میں یہاں باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس پوری سورہ کے اندر یہی تو میں ہائیلائٹ کا نہیں کوشش کرتا اور یہ منافقین کے لیے بات کہتی تھی جو ابھی ہم پڑھائے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ تمہارے کے ساتھ معاملہ ہوگا یعنی تم جس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو وہ ہار جائیں گے وہ ہار جائیں گے تو آپ یہ کہہ رہو کہ دو پہلل چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ جو امتوں کا مسئلہ ہے وہ اس سورہ مائدہ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور پھر رسول کی اپنے بھی اتنا میں وجت ہو رہا ہے جو اس کی نتیجے میں عذاب آنا ہے اب اس یہ جو رسول کی تقزیم ہے اس کا لنک کیا بنتا ہے کہ اس کو اس والے حصے کو اگنور کر کے وہاں سورہ مائدہ کے اندر ان پر عذاب آ گیا ہے کیا انہوں نے تورات اور انجیل کو بھی چھوڑ دیا ہے خطہ تکینوں تورات یہ ایسے ہی ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ وہ پیغمبر آ گئے ہیں وہ قرآن اتر آیا ہے اب اس تورات کو تم جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر دو اس انجیل کو امپلیمنٹ کر دو جب تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں قرآن سامنے کھڑا ہے قرآن کو پھر قبول کرنا پڑے جب آپ اس کو یعنی اپلائی کرو گے اپنی زندگییں مطار ہو گے تو اس کے بعد قرآن کھڑا ہے اگر نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا بحثیتیں مجھمہ جو تمہارے اوپر امتوں کے زوال کی وجہ سے جو قوڑا برستا وہ اپنے جگہ برسے گا وہ بات ہو رہی ہے تو جو سورہ مائدہ کے اندر غذاب آ رہے ہیں وہ امتوں والا غذاب یہ وہ امتوں والا غذاب اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نہیں وہ رسولوں کی تقزیب والا غذاب ہے یا امتوں والا غذاب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر یہ بالکل اگر کہیں کہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیا تو وہ نہیں بتایا اس کو اوپن اینڈر رکھا ہے اوپن اینڈر رکھا ہے لیکن عمومی طور پر جو چیز ہم نے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو امتوں کا زوال ہے اس حوالے سے زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے کہ وہ رسول کی صورت میں جوہنا دنیا کے اندر غذاب آ جائے گا یا امتوں کے زوال کے حوالے سے وہ آ جائے گا اس کو کلیرلی جوہنا کسی جگہ کسی لفظ میں بھی آنے کیا اس کو بس اتنا ہی کہا ہے کہ یہاں تو نہیں لیکن سورہ مائدہ کے اندر تو ہے نا وہاں تو پھر رسولوں کی تقسی بھی ہیں سورہ توبہ کے اندر تو وہ تو دیفرنٹ ہو گئی نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ جیسے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ بحثیت امت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ رسولوں کی بات ہوگی اس میں ہے اس میں ہے اچھا یہاں پہ بھی میں پتا دیتا ہوں کیونکہ یہ پورا گروپ ہے گروپ کے اندر گاہے پہ گاہے اس عذاب کا بھی ذکر ہوا ہے یعنی اہل کتاب کے ساتھ جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے اس کا بھی گاہے پہ گاہے ذکر ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہوتا ہے ہوا ہے لیکن کہیں کوئی سورہ مائدہ کے اندر آپ یہ کہیں کہ لفظ پکڑ کے کہہ دیں کہ یہ یہ عذاب رسولوں کے جو ہے نا ماننے کے صورت میں یہ جو عذاب آنا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہیں کوئی لفظ نہیں بیان ہوگا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ رسولوں کے انکار کی وجہ سے جو عذاب آنا ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ امت کے زوال کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے زواد کی بات ہو رہی ہے ان کے سامنے جو ہے نا ترات کا ایک تقاضی آگیا ہے وہ تقاضی یہ ہے کہ اس پیغمبر کو مانا جائے اس قرآن کو مانا جائے نہیں مانا جائے گا اس کے نتائج گیا ہے اور اس کے نتائج جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں سے یہود جو ہے نا ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی یہ منافقین کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس کے بعد نصارہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے لیکن یہودیوں کے حوالے سے سورہ مائدہ کے اندر بات نہیں کی گئی اور جو بات کی گئی ہے وہ بس اتنی ہی کہی گئی ہے اور وہ یہی ہے واللہ بسیرم بیمائی آمو نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح مجھے ایسا کہ ایک کلیفکیشن چاہیے تھوڑا سا میں کنفیوز اس لیے ہو گیا کہ وہ تو تھوڑا سا پہلے جو ہم نے فڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو اختیار کرو تو اس کو ایک خاص جگہ تک لیمٹ کر دیا گیا جبکہ جو یہود ہے یا بنی ازرائیل ہے ان کو ایک بڑے کانٹیکس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو کانٹ کرو تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کہوارہ ہے کہ آپ رہو ایک دوسرے سے تھوڑے سے اختلاف کے اندر بہتا ہے رہے بھی اختلاف دیا اور پھر سورہ مائدہ کے اندر جا کر اور آخر میں وہ بھی بتا دیا کہ جو سٹینڈر ہے جنت میں جانے کا وہ بھی بتا دیا اس میں آپ نے کہا کہ درمیان میں کہ رسول والی جو تقزیب ہے وہ جرم کے اندر آ جائیں گے وہاں پر وہ رسول والی تقزیب ہو گئی سورہ توبہ کے اندر اور اس پر غذاب آ گئی کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرق رکھا ہے کیا یہ ہماری امت پیچھے جو امت گزری ہے صحابہ اکرام اور جتنا سب کچھ ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کلیر ہے میں سمجھا نہیں ہے مطلب یہ کیا دوسرے لوگ اس طرح سمجھے ہیں کہ یہ ایک تو مسلمان ہیں جو قرآن کو مان رہے ہیں باقی کتاب کو مان رہے ہیں لیکن شریعت قرآن مجید کے اتاب سے چلی ہے لیکن یہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ شریعت جو ہے وہ لے کے چلیں کہ اپنے اپنی کتاب ہو کی لیکن قرآن مجید کو بھی مان رہے ہوں گے کوئی اس طرح کا ان کا جب یہ شریعت جب سورہ معایدہ میں آکے یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ جب ان کو اکتیار کرنا ہے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا گیا ہے پھر سوچ اور کرنا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید پھر وہ محیمن بن جائے گا نہیں محیمن تو اس جگہ بنے گا جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا طورات الانجیل میں میں سمجھ گیا جو کور ہے وہ بلکل اس جگہ پر کڑے ہیں کوئی فرق نہیں ہے یعنی جشمہ ایک ہی ہے جہاں سے یہ تینوں کی تینوں کتابیں نکلی ہیں اگر آپ آج بھی پڑھیں تو آپ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا وہاں پہ ایک اللہ اس کی تحید وحدانیت آخرت قیامت رسولوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ایمین شریعت بھی کور دیکھیں گے نماز پڑھو ذکات دو اللہ کی جو ہے نام راستے میں سرگرمیاں دکھاؤ یہ ساری چیزیں جو ہے نام وہاں پہ کور تعلیمات ہر چیز وہاں پہ ملے گی ہاں شریعت میں کہیں نہ کہیں تھوڑا 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 فرق آئے گا جب فرق آئے گا تو وہاں کو اس کو کیسے پاتھنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ اب محیمن جو ہے نا وہ اسلام نے بننا ہے قرآن نے بننا ہے اب کہیں جہاں کے بھی فرق آئے گا اب دیکھیں گے یعنی پچھلی شریعت میں دیکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے ایمانیات میں تو کوئی فرق نہیں ہے ہنڈر پرشنٹ وہی ہیں لیکن شریعت کے معاملے میں اصل پرابلم یہ بنتا ہے جو بزرگ ہیں بڑے جنہوں نے لکھا ہے وہ اس چیز کو مانتے ایسا ہی ہے لیکن پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ جب آپ اپنی دنیا میں جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا اپنی چیز کو اسی آنگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ درست ہے کہ ظاہرہ کے فکر افراہی اس کو اس آنگل سے دیکھتا ہے کہ نہیں ایک سلسل میں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں ایک رائٹ پرسپیکٹیو میں آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رائٹ اینگل میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادر وائز جانا یہ پرسپیکٹیو آپ کا ٹیڑا ہو جاتا ہے یہ ہے ٹھیک ایک طور واد لوگ جو ہے نا تنقید ہی انداز میں جب ماملی صاحب کی بات سنتے ہیں یا مائس رائی صاحب کی دوز پر تنقید میں چونکہ آدمی پر تھوڑا سا افراد وطفریت کا شکار دویا جاتا ہے لیکن کیا وہ جب اس سے الگ ہو کر جب کوئی چیز لکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ آدم ماملی صاحب میں کیا کہا ہے وہ پھر ادھر شاید صحیح بات کرتے ہوں گے میں نے کسی جگہ سنا گئے مزاری پر مطلب دارے نہیں کہا تھا کہ جتنے بھی ساری باقی امتیں ہیں سب جنت میں جائیں گے اگر کسی کوئی یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پر نمبر اس کے بعد پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا لیکن ہماری دین اگر نہیں پہنچ جائے تو سب جنت میں ایسے ہیں پڑے ایسے لکھتے رہے ہیں ارے جو مطلب صحابہ علم ہے ایسے لکھتے رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں چلیں بہرحال آگے یہ کہ اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو جنہوں نے کفر کیا ان نصارہ میں سے لقد کفر اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آغاز ہوتا ہے وہ ان سے جو جرم ہے اس کی ترتیب پہلے رکھ دی ہے پیچھے جو بات ہوئی تھی جب اہلِ کتاب کو بات کہی گئی کہ ان کو پہنچا دو تو وہاں پہ اصل میں یہ جو بات پہنچانی تھی وہ انجیل کا بھی نام آ گیا تھا تو یہ اس میں آرڈی انکلوڈڈ تھے نصارہ اس بات میں کہ ان کو کیا پہنچانا ہے وہ آرڈی انکلوڈڈڈ تھے اس کے بعد جرم بیان ہوا تھا کن کا یہود کا جرم بیان ہوا تھا اب یہاں پہ اب یہاں پہ نصارہ کا جرم بیان ہو رہا ہے یعنی بات ان کو پہنچائی جا چکی ہے وہ جو وہ جو پچھے پیرا گراف پڑھائے ہیں کہ جب تک یہ ترات اور انجیل قائم نہیں کرتے تب تک یہ نہ کسی جگہ پہ بھی کھڑے نہیں ہیں تو یہ بات ان پر پہنچائی جا چکی ہے یعنی وہ سٹیٹمنٹ اس میں یہ نصارہ شامل تھے اس کے بعد اگلی سٹیٹمنٹ کیا آئی تھی یہودیوں کا جرم بیان ہوا تھا اسی طریقے سے یہاں پہ نصارہ کا ابھی اس پیرا گراف کے اندر جرم بیان ہو رہا ہے جرم کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ جو ابن مریم ہیں وہ مسیح ابن مریم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں ہم لوگ تو نہیں کہتے ہیں ابن مریم تو یہ ابن کبھی ہوں ابن کیوں ہوں ساری ابن مریم لکھا رہا ہے یہ مسیح ابن مریم یہ پیش پیش نہیں ہے وہ پیشے علف جو ہوتا ہے نا یہاں پہ اس کی وجہ سے یہ پشلا جو이었تا ہوتا ہے وہ جوڑنا پڑتا ہے اسی حبن Ei نہیںensation اسی حبن مریم ہم لوگ تو ابن نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بیسیکلی میں سمجھ گیا مازم آپ کی بات لیکن علف جو جائے یہ پشلا لیٹر کا جوڑ کی وجہ سے ہے یہ یہ سریب عبی کی وجہ سے اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے ان کے جرم کی یعنی اصل اب آپ دیکھیں کہ ان کا جرم کیا ہے اور ان کا جرم کیا ہے اگر آپ نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے ان کا جرم تو پچھلے پراغرہ میں آ گیا ہے اور اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے وہ اس پراغرہ میں آ گیا ہے یعنی پچھلی جو آپ نے تینوں چاریں صورتیں پڑھی ہیں بقرہ آل عمران انیسا آپ ان کو اگر آپ سمرائز کر کے بتائیں گے کہ ان کا جرم کیا ہے تو وہ یہودیاں کا جرم پچھلی پراغرہ میں آ گیا ہے وہ کیا ہے سرکشی تبیانی اور اس کی بنیاد پہ آپ نے کتاب کو ریجیکٹ کر دینا رسولوں کو ریجیکٹ کر دینا ان کی تقضیب کر دینا یہ ان کا جرم ہے یہ ان کا جرم ہے اب آپ نے سمرائز کر کے ان کا جرم بیان کرنا ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ مسیح ابن مریم وہی الخدا سمائیتے ہیں یعنی کور جو ہے وہ یہ جرم ہے جس کو قرآن نے پکڑ کے بتا دیا انگلی رکھ کے بتا دیا جس کے لئے کہا تھا کہ ان کو پہنچا دو اور بغیر کسی جو ہے نا وہ کمی بیشی کے پہنچا دو تو وہ یہ بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اب یہاں پہ ایک بہت اہم ایشو ہے دوڑ ٹرمینالوجیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں میں جو استاذ محترم جانا ہے اس چیز میں جس طرح سے فرق کرتے ہیں ایک عقیدہ ہے حلول کا عقیدہ حلول حلول کیا ہے یونین فیوجن انگلیش میں میں دیکھے آیا ہوں کہ کس طرح کس طرح جو اینہ کرسینٹیز کو دیکھتی ہے اس کو انکارنیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے نہیں ساری یہ یونین اور فیوجن کی بات نہیں ہو رہی ہے یونین اور فیوجن حلول کو کہتے ہیں حلول کیا ہے یا یونین اور فیوجن کیا چیز ہے یہ اصل میں خالق اور مخلوق کے درمیان خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مخلوقی سالہ استعام یہ دو وجود ہیں دو انٹیٹیز ہیں ایک خالق اور ایک مخلوق ہیں خالق نے مخلوق کے اندر ایک جو ہے نہ داخل ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حلول اور اس کو کہتے ہیں یونین یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک اور بات پکڑا نہیں ہے اس کے بات ایک بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جسدی جو ظہور جسدی ظہور اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیزیکل مینیفیسٹیشن یا فیزیکل ریپریزنٹیشن ٹھیک ہے یعنی جب آپ کسی عیسائی کے ساتھ جو ہے نہ بات کریں گے تو وہ کیا کہے گا کہ ہم تو جو ہے نہ شرک کے قائل نہیں ہیں شرک تو تب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ خالق علیدہ ہے مخلوق علیدہ ہے خالق علیدہ ہے مخلوق علیدہ ہے خالق نے مخلوق کے اندر داخل ہو گیا ہے تو یہ دو علیدہ علیدہ انٹیٹیز ہیں اور ہم اس کو علیدہ جب کہیں گے کہ یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے ہم دونوں کو جو ہے نہ وہ خدا مانتے ہیں تو پھر شرک ہوگا وہ یہ کہیں گے وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور ہمارے انگلز سے جب اس کو دیکھیں گے اردو کے لفظ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں حلول کر جانے ٹھیک ہے قرآن بھی یہی بات نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ دیکھو کہ خالق جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کے اندر داخل ہوا نہیں خالق نے جو ہے نا اپنا روپ جو ہے وہ جستی ظہور کی صورت میں وہ پیدا ہو گیا خالق جو ہے وہ اس نے ایک روپ دارہ ہے اور روپ دار کے جو ہے نا وہ جستی ظہور کی صورت میں وہی سالہ اسلام ہے تو دو الگ دو الگ نہیں ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دو وجود ہے ہی نہیں دو وجود ہوں گے تو پھر شرک ہوگا نا دو وجود تو ہے ہی نہیں وہ فیزیکل منفیسٹیشن ہے کہ ایک وہ ذات جس کو آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں اور بیان جو ہے نا کہ جب آپ اس کو اس انگل سے دیکھتے ہیں تو پھر تو وہ خدا ہے جس کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن یوں ہی اس کو آپ پرسیو کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے ایک وجود کی صورت میں تو وہ عیسیٰ ہے بات سمجھ گئے نا یعنی خالق اور مخلوق کا تعلق ہی نہیں وہ ذات اس ذات نے جو ہے نا جب آپ دنیا میں آئی تو وہ عیسیٰ کی صورت میں آگئی ٹھیک ہے نا تو یہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہی نہیں وہی خالق جو خالق جو آپ کو نظر نہیں آتا تھا جو دنیا میں آیا تو اس نے جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم بن کے یہ وہی بات ہے یہاں بھی ہو رہی ہے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے یہ حلول کی بات نہیں ہو رہی ہے پھر وہی بات کہ یہ دو انٹیٹیز نہیں ہیں دو انٹیٹیز نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی انٹیٹی ہے اور یہی بات بے آئینی ہی وحدت الوجود میں ہمارے یوسوفیہ جن کا یہ نکتہ نظر رہا ہے وحدت الوجود کا وہ یہی بات کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جس توحید کو ہم مانتے ہیں یا جس توحید کو تم مانتے ہو کوئی فرق نہیں ہے وہ یہی کہتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ جس توحید کو ہم مانتے ہیں وہ جو اللہ ہے اس اللہ نے جب کائنات بنائی تو کائنات مخلوق ہوئی مخلوق ٹھہری نا ہم یہ مانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کے مخلوق ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جب اس کا جستی وجہ یعنی ظہور ہوا ہے تو وہ کائنات کی صورت میں ہو گیا ہم یہ فرق کرتے ہی نہیں یہ تم ہو جو اس فرقوں دیکھتے ہو یہ کائنات علیہ دا ہے مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے تو جیجمنٹل بننے کے یہاں یہ جملہ لکھ رہا ہے یہ پھر اپلائی ہوتا ہے وہاں پر وہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یہی تو بات ہے بڑا ڈینجرس ہے یعنی اس وحدت الوجود نے ہمارے ہاں بھی بڑا عرصہ حکومت کی ہے اور بہت سال لوگ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اور اس وحدت الوجود اس کا بھی نظریہ یہی ہے یہاں پہ ایک شخص ہے جو سامنے ہو کے آگیا ہے ایک پرسن آگیا ہے اور وہاں پہ پوری کائنات آگئی ہے بات سمجھے ہیں یہاں حلول کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ جستی ظہور کا عقیدہ ہے جس کی جو یہاں پہ نفیقی یہ ہے اور اس کے بعد اس علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اب اس کو کنوے کیا جائے گا کہ دعوت کیا تھی دعوت ان کی یہ نہیں تھی کہ مجھے خدا مانو بلکہ میں تو مخلوق ہوں اور مخلوق ہونے کے ناتے سے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور بنی اسرائیل کو اس نے یہی دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو اور میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے اور جو کوئی شخص جو ہنا شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے لئے حرام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کر دیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں آ سکتا اس کا ٹکانہ ہمیشہ کے لئے دوزک ہوگا اور ان کے لئے کوئی وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کے لئے مددگار نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی ان کے لئے مددگار نہیں ہوگا یہ نفی کی گئی ہے کس چیز کی ان کے عقیدہ کی ان کا عقیدہ کیا تھا نصارہ کا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بچا دے گا یہاں پہ ایک فرق آ جاتا ہے جس کو کفارہ کا تصور کہا جاتا ہے وزار یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں یہ موجود نہیں تھا نصارہ کے پاس یہ بات کی کرسچینٹی نے اس کو قبول کیا ہے کفارہ کیا ہے جس کو ہم انگلیش میں ریڈیمشن یا دلیورنس کا جو ہے نا اصول مانتے ہیں یہ کیا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سلوی پہ چڑھ گئے اور تمام لوگوں کے گناہ جو ہے نا اس کی بائی سے معاف ہو گئے یہ ان کے ہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں ان کے ہاں کچھ شریعت محفوظ تھی جس کی بائی سے ہمیں پیچھے کہا گیا کہ ان کا زبیحہ بھی کھالو نصارہ کا تو جبکہ جو موجودہ عیسائی ہیں وہ شریعت کو بھی انکار کر چکے ہیں تو ان کے ہاں کچھ نہ کچھ سٹیل ٹریسز موجود تھے جو اس وقت کے نصارہ تھے تو ان کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جس چیز کی یہاں نفی کی جا رہی ہے وہ ان کے ہاں کفارہ کا عقیدہ نہیں تھا ان کے ہاں یہ چیز آ گئی تھی کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ضرور بچھا لے گا اور انصار کا لفظ آیا گیا ہے جمعہ کی صورت میں لائے گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے دعا لوگ صبرات ان کے ہاں ہوں جس طریقے سے پیچھے اہلِ یہود کو دعوت دی گئی اور دعوت دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ نجات کا دارمدار جو ہے وہ تین چیزیں ہیں جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں وہ یہ کہ اللہ پہ مان لائے جائے آخر پہ مان لائے جائے اور صالح عمال کیا جائے اور یہاں پہ بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے یہ دعوت دونوں دعوتیں مل کے اگر دہیں کس طریقے سے اسے کے ساتھ کمپنسیٹ ہو رہی ہیں اس میں تشریح دعوت میں قیامت دی اور اس دعوت میں جو کہ ان کو دی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو عبادت کا شریعت کا پہلو یہاں پہ سامنے آ جاتا ہے اور ساتھ ہی جنت اور دوزہ کی آخرت ہے وہ دونوں آپ اس میں جڑ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی ایک دعوت کا پہلو موجود ہے اس سیمٹی ٹو جو ہے آیا میں اور اس کے بعد اب ان کا دوسرا نکتہ نظر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے پہلا نکتہ نظر کیا تھا اس میں کہا تھا کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ مسیح بن مریم ہے کوئی اور نہیں ہے یہ ایک عقیدہ ہے اب ان کا دوسرا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو نصارہ کے عقائد ہیں وہ بیان کیا جا رہے ہیں آج کل کے جو عیسائی ہیں ان کے نہیں وہ ہو سکتا ہے یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے یا ہو سکتا ہے کوئی ویرییشن آپ کو نظر آ جائے بات کل ہوتا ہے کہ آج کل یہ عیسائی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارا نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کے نصارہ تھے ان کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید اس پر انگلی رکھ رہا ہے کہ اب ان کے دوسرے عقیدے کو فکر لیا ہے وہ پہلے والا کیا تھا وہ یہ کہ جسلی ظہور والا ہے اور یہ والا جو عقیدہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سالیس سلاسہ تین کے تین میں سے ایک جو ترینٹی کا جو کنسیپٹہ وہ ہے پہلے حصے میں انکارنیشن کو جو ہے نا ڈسکس کیا گیا اور یہاں پہ ان کے ترینٹی کے جو کنسیپٹہ اس کو زورے بنت لائے جا رہا ہے اب اس میں ترینٹی میں جو ہے نا ایک چیز اور یاد رکھیں نصارہ کے ہاں جو ترینٹی کا کنسیپٹ تھا اس میں حضرت مریم علیہ السلام ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تین جو ہے نا افراد مل کے تین شخصیات مل کے تو پھر جو ہے نا ترینٹی بنتی ہے جبکہ موجودہ جو عیسائیت ہے اس کے ساتھ انہوں نے حضرت مریم کو نکال دیا ہوا ہے اور اس کی جگہ ہولی سپیرٹ کو لے کے آگے ہوئے جو موجودہ عیسائیت ہے جو ترینٹی کا عمومی کنسیپٹ ہے اس کے اندر اب ہولی سپیرٹ ہے گاڈ ہے اور جیسس کریسٹ ہیں تین ہیں جبکہ نصارہ کے ہاں جہاں قرآن ڈسکس کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ سجدہ مریم ہیں اس علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس علیہ السلام یہ فرق ویریشن جو ہے نا وہ ظہرہ آئی ہے تو یہاں پہ ترینٹی وہ علیہ السلام ہے جو وہاں پہ جو اس وقت نصارہ کے ہاں پائی جاتی تھی اس کی یہ تین میں سے تیسرا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تین میں سے تیسرا مطلب یہ ہے کہ کس کو پہلے دو کون کون سی ہیں حیرت تیسہ علیہ السلام ہے اور حیرت مریم ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ ہے اس کی بھی نفی کرتی گئی ہے یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تفسیروں میں پڑھیں گے اکنوم مشکل ہے کہ یعنی یہ ٹرینٹی کے کنسیپٹ میں کہ اکنوم ایک کو کہتے ہیں اکانیم زیادہ کو کہتے ہیں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جز جز یعنی یہ کہ یہ تینوں اجزاء ہیں اللہ تعالیٰ کون کون فیدہ مریم اس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اجزاء ہیں یہ تینوں ملکے ایک مرقب بنتے ہیں اور جب مرقب بنتے ہیں تو وہ بھی گاڑی ہوتا ہے اور جب یہ ایک اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو وہ بھی گاڑی ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹرینٹی کا جو ہرنا کنسیپٹ ہے جس کو ابدائے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ إِلَّا اِلَاہُنْ وَاہِدِ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے سوائے ایک یہ تمہارا کنسیپٹ ہے اور اس کو بھی اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ جنہوں نے گفر کیا ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ اَمَّا يَقُولُونَ اگر تم جو ہےنا اس چیز سے باز نہیں آئے جو تم یہ کہہ رہے ہو لَا يَمَسَنَّ اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْهُمْ عَضَابُ عَلِيمٌ تو یاد رکھو کہ تمہیں جو ہےنا عذابِ عَلِيمٌ آپ پکڑ لیں جو اب یہاں پہ وہ علیہ صاحب جو بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کے اندر عذاب یہ اس عذاب کی پاسکی جا رہے جو کہ رسولوں کے دور میں ہوتا ہے یہ وہ ہے یعنی یوز کی صورت میں تو بس یہی کہہ دیا کہ پیچھے جو کہا ہے کہ وَاللَّهُ بَصْرِرُمْ بِمَا يَا مَلُونَ وہ بس اتنی بات کہہ دی اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے کیا نہیں انہیں ہمیں نہیں پتا لیکن پیچھے جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں پتا چل گیا اور یہاں پہ نصارہ کے بارے میں پتا ہو چل گیا کہ یہاں پہ جس عذاب کی بات کہی جا رہی ہے وہ رسولوں کے دور کے عذاب کی بات کہی جا رہی ہے اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللَّهِ وَيَسْتَقْفِرُونَهُ اگر تم جو ہے نا کیوں نہیں تم آگے پڑھتے اور اللہ سے تم توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے اور جب یہ توبہ کروگے استغفار کروگے اور اس ٹرنیٹی کے کنسپٹ کو جو ہے نا چھوڑ دوگے انکارنیشن کے کنسپٹ کو چھوڑ دوگے اور اپنی انجیل کو قائم کر دوگے اور اس کے بعد اس قرآن کو قائم کر دوگے وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مخشنے والی ہے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے سیمٹی ون میں میں دوبارہ اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں بحثیت امت جب آپ زوال ہوتا ہے اور آپ پر رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رجوع کرنا بھی قبول کر لیتی ہے بھلے آپ نے پیغمبروں کو قتل ہی کی بنا شجع ہو بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا یعنی پوری کی پوری امت نے پورے پورے گروہ نے بھلے سے کتنا بڑا ہی جرم کی انا ہویا ہو وہ واپس لوڑتے ہیں بحثیت پوری کی پوری امت تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے بڑے گناہ کر چکے ہوگے انکانیشن کی صورت میں عقیدہ اور اس کے بعد افرینٹی کی صورت میں اختیار کر چکنے کے بعد اس کے باوجود تم لوڑتے ہو تو بحثیت امت نصارہ کی میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں واپس آؤ اور لوٹ آؤ میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں گی اس کے بعد مال مسیح بن مریم اللہ رسول اور یہ کہ میرے خلاق سوال نہیں آنگی دفعہ پڑھیں گے اس کے ساتھ آج کا یہ سیشن جو ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو تو وہ لے لیتے ہیں فاخر الدعوان اللہ حضی اللہ موسیقی